اوبرال ہمارا چونکہ واسطہ ہنفیوں سے پڑھا ہے اور دنیا میں گمراہی کی جو پیشوائی کا شرف ہے نا ہر جگہ وہ دیوبند اور بریلیویوں کو یہ حاصل ہے نا اخائد کی اس لیے میں نے ہنفیوں کے اوپر ٹارگٹ کیا باقی آپ کی بات درست ہے کہ امام ترمزی نے لکھا ہے مرزا جیلمی نے فقہ ہنفی کے اوپر اتراز کیا تھا کہ فقہ ہنفی میں اگر باپ بیٹے کو قتل کر دیتا ہے تو اس کی کوئی سزا نہیں ہے باپ پر کوئی سزا نہیں ہے جو فقہ ہنفی میں رکھی گئی ہو کہ اس کو سزا دی جائے جبکہ یہ بالکل مرزا جیلمی کا سفید چٹہ ننگا جھوڑ تھا جن کتابوں کے اس نے بقیدہ حوالے دکھائے ہیں انہی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ باپ اگر بیٹے کو قتل کر دیتا ہے تو باپ پر کساس نہیں ہے البتہ دیت اس پر واجب ہے وہ دیت دے گا اور جیسے کساس سزا ہے ایسے دیت بھی سزا ہے پہلی امتوں میں جو قوم بنی اسرائیل ہے ان میں کساس تا دیت نہیں تھی صحیح بخاری میں چار ہزار چار سو اٹھانویں نمبر حدیث ہے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان قوموں میں کساس تا دیت نہیں تھی پھر اللہ رب العزت نے اس امت کے لیے ایک دوسری آپشن رکھی کہ کساس نہیں ہے تو اس پر دیت دی جائے گی تو کساس بھی اور دیت یہ دونوں سزائیں ہیں اور کساس ہے قتل احمد کی صورت میں اور اس کے بعد قتل شب احمد ہو قتل خطا ہو شب خطا ہو اور یعنی جاری مجرے خطا اور قتل بھی سبب ان میں جو ہے وہ دیت ہوتی ہے یا کفارہ ہوتا ہے تو آپ مرزا نے بلکل چٹا ننگا سفید جھوڑ بولا کہ فقہ انفی میں کوئی سزا ہی نہیں ہے جبکہ سزا ہے اور وہ سزا ہے دیت کی سزا جس طرح کے قتل کی باقی صورتوں میں دیت کی سزا ہے یا کفارہ بغیرہ ہے تو اس کا میں نے بحمد تعالیٰ دلائل کے ساتھ جواب دیا کہ فقہ انفی کا یہ جو موقف ہے وہ بحمد تعالیٰ دلائل کے اوپر ہے احادیث رسول موجود ہے نبی کریم علیہ السلام کی احادیث موجود ہیں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے احادیث اس پر موجود ہے جس کی بنیاد پر فقہ انفی نے یہ مسئلہ جو ہے اس کو رکھا ہے اور نہ صرف فقہ انفی بلکہ یہ مسئلہ فقہ شافی میں موجود ہے فقہ ہمبلی میں موجود ہے اور فقہ انفی میں موجود ہے اور اہل تشیعہ کیاں جو اپنے آپ کو فقہ جاوریہ کے ساتھ منصوب کرتے ہیں ان کیاں یہ مسئلہ موجود ہے ابن تیمیہ اس کو مان رہا ہے ناصر الدین البانی اس کو مان رہا ہے کہ باپ اگر بیٹے کو قتل کر دیتا ہے تو باپ کو قساساً قتل نہیں کیا جائے گا مسئلہ رہ گیا دییت کا تو دییت اس پر واجب ہوگی میں نے فقہ انفی کا نام اس لیے لیا تھا کہ چونکہ ہم پاکستان ہندوستان میں زیادہ انفی پائے جاتے ہیں زیادہ انفی چونکہ میں نے اس لیے فقہ انفی کا نام جبکہ اس نے فقہ انفی کا صرف نام اس لیے لیا تھا تاکہ یہ لوگوں کو ورگلا سکے دھوکہ دے سکے اور فقہ انفی سے لوگوں کو متنفر اور بدزن کر سکے کہ یہ مسئلہ صرف فقہ انفی کا ہے باقی ساری امت ایک طرف کھڑی ہے جبکہ پوری امت میں سے چند افراد وہ ہیں جو اس مسئلے میں مخالب ہیں باقی تو سارے کے سارے جو آئینہ مجتحدین ہیں جمہور اس مسئلے پر کڑے ہیں کہ وہ کہتے ہیں باپ اگر بیٹے کو قتل کر دیتا ہے تو باپ کو کساساً قتل نہیں کیا جائے گا اور پھر وہ دلیل کی بنات پر یعنی امام شافعی امام احمد بن بل امام ابو انی پر احمد اللہ ان کے پاس دلیل ہے احادیث رسول ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فیصلہ فرمایا جو کہ احادیث تقیبات قتب احادیث میں متعدد قتب احادیث میں چار صحابہ اکرام سے بلے خصوص حضرت سیدنا عمر فاروق اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے جامع ترمزی اور سنی برماجہ میں جامع ترمزی میں 1399 اور 1400 اور 1401 یہ تین مسلسل احادیث موجود ہیں اور امام ترمزی رحمت اللہ نے ان تین احادیث کو بیان کیا مرزا نے یہاں دجل اور دوکھا دیا اور پھر نئے بیان میں وہی دوکھا دے کیا ہے ایک تو یہ کہا کہ امام ترمزی نے تینوں روایات کو ذکر کر کے تینوں کے اوپر جرہ کیا ہے جبکہ یہ بالکل صاف جو اٹھا ہے امام ترمزی نے 1399 حدیث کو ذکر کیا ہے اس کے تو ایک راوی کے بارے میں کہا ہے کہ وہ راوی ضعیف ہے لیکن 1399 ذکر کرنے کے بعد یہ لکھا ہے کہ عمل اسی حدیث کے اوپر ہے یعنی امت کے اہل علم نے اس پر عمل کیا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ باپ کو بیٹے کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا اور پھر حدیث نمبر 1400 سیدن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کے ہے اس کے نیچے کوئی جرہ نکل نہیں کی بلکل کسی قسم کی نہ تو اس حدیث کو ضعیف کہا نہ اس کے نیچے کوئی جرہ نکل کی وہ ترجمے میں نیچے کسی باپ بھی مولوی نے ترجمے میں نیچے کچھ لکھا ہوا ہے وہ امام ترمزی رحمت اللہ کا نہ تو تفسر ہے نہ امام ترمزی کی جرہ ہے پڑھتا ہے اردو کی کتاب میں اور لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے اور پھر وہاں دجل یہ کیا ہے روایت نمبر 1400 اس نے جو ڈسپلے دکھایا ہے جامعہ ترمزی کی روایت نمبر 1400 کا وہ بہابی کسی عالم کا ترجمہ ہے اور اس پر ناصر الدین البانی کی تحقیم ہے اور نیچے لکھا ہے کہ صحیح اند الالبانی اسی 1400 نمبر حدیث جو حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے اور جو نسکہ یہ دکھا رہا ہے اس نسکے میں اس حدیث کے نیچے لکھا ہوا ہے کہ صحیح اند الالبانی مرزا نے پرانے بیان میں بھی نیچے اس جو ڈسپلے اس کے اوپر وہ حدیث کے نیچے بائٹنر پھیرا ہوا تھا وہاں سے یہ لفظ مٹائے ہوئے تھے اور ابھی دوبارہ دکھا ہے تو اس میں بھی نیچے مٹائے ہوئے ہیں کہتا ہے میں نے بڑی دیانہ دار کی میں نے تو امام ترمزی کا وہ تفسرہ بھی دکھایا ہے اور اگلی حدیث میں دجل کر گیا 1400 نمبر میں وہ دجل یہ کیا کہ لکھا تھا صحیح اند الالبانی اور اس کو نیچے سے مٹا دیا وائٹنر پھیر دیا اور پھر امام ترمزی رحمت اللہ علیہ نے ان تینوں حدیث کو ذکر کیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ عمل اسی کے مطابق ہے کہتا ہے کہ یہ تینوں حدیثیں جو نہ وہ ضعیف ہیں اس کو حافظ زبیر علی زی صاحب نے انوارو صحیحہ میں اس کو ضعیف خراب دیا ہے یہ حافظ زبیر علی زی صاحب کون ہے جی ہمارے اماموں کی بات آئے تو کہتا ہے مامو پارٹی یہ تمہارے مامیں تو مرزا صاحب یہ زبیر علی زی تمہارے چھوٹے ماموں کے بڑے ماموں ہیں یہ کون ہیں یہ بابیوں کا مولوی ہے اب بڑے بڑے امت کے اماموں کو چھوڑ کے قوم کو بابیوں کی پیچھے لگا رہے ہوں یعنی جس حدیث کو امام ابو نیفہ صحیح کہیں وہ ضعیف ہے امام شافی صحیح کہیں وہ ضعیف ہے امام احمد بن رنبل کہیں وہ ضعیف ہے اور پندری صدیقہ بابیوں اور بھی کہیں کہ یہ ضعیف ہے تو وہ جناب ضعیف ہوگی اور وہ اس کو صحیح کہیں تو وہ صحیح ہوگی اور اسی حدیث کو ناصر الدین البانی نے صحیح کہا ہے تمام روایت کو جمع کر کے ناصر الدین البانی یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ یہ حدیثیں صحیح ہیں اور اسی کے اوپر جو ہے نا وہ جمہور علماء امت کا عمل ہے جبکہ ان تمام روایات کو رجیٹ کر رکھا تھا جالی ہے من ڈڑتے ہیں جالی ہیں ضعیف ہیں جبکہ امام ترمزی رحمت اللہ علیہ فرما رہے کہ اس کے اوپر عمل ہے عمل کا مطلب کہہ کہ امت کے علماء جو ہے اہل علم وہ جالی روایتوں بھی عمل کرتے رہے جھوٹ بولتا ہے کذب بیانی کرتا ہے اور پھر اس حدیث کو امت کے اجلہ محدثی نے انہ حدیث کو صحیح قرار دیا امام ابو بکر احمد ابن الحسین البحقی رحمت اللہ علمطفہ 458 اپنی کتاب مارفت السنن والاسار میں اس حدیث کو صحیح کہا امام شافی رحمت اللہ علیہ نے کتاب الام میں اس حدیث سے استضلال کر کے اس کو صحیح مانا تو اس سے مسئلہ خز کیا امام احمد بن رحمت اللہ علیہ کے جو مسائل ہیں اس کے حوالے میں پیش کر چکا ہوں یہ برویت عبداللہ اور یہ برویت محنہ بن ریح یا شامی دونوں مسائل میں امام احمد بن رحمت اللہ علیہ کا موقف اور اسی حدیث سے انہوں نے دلیل پکری ہے کہ باپ کو بیٹے کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا اس کے علاوہ امام شافی رحمت اللہ کا موقف امام ابو نیفر رحمت اللہ کا موقف اور ان روایات اور احدیث کو امت کے اماموں نے صحیح قرار دیا امام بیکی صحیح قرار دے رہے ہیں امام ابن حجر اسکلانی تلخیص الحبیر میں اس کو صحیح کہہ رہے ہیں اس کے علاوہ امام جمال الدین زیلی رحمت اللہ علیہ نے نصب الرحیہ میں اس کو صحیح کا جلد نمبر پانچ سوہ نمبر بانوے ترانوے پہ ابن الجارود نے اس کو صحیح کا امام ابن حجر نے بلوغ المرام میں اس کو نقل کیا اور امام ابن عبدالبر اندرسی نے تمہید میں حضرت عمر اور حضرت عبداللہ بن عباس ان دونوں کی حدیث کو ذکر کیا اور ذکر کر کے کہتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ حدیثیں اتنی مشہور اور مقبول اور قابل عمل ہیں کہ یہ حدیث سند سے مستقری ہو چکی ہیں سند کی یہاں حاجت ہی نہیں ہے کیونکہ یہ مشہور امت کیا مقبول اور قابل عمل اور امت کے جمہور آئیمہ نے اس کے اوپر عمل کیا ہوا ہے اب جان چھڑانے کے لیے کہتا جی کہ نہیں نہیں چاہے جمہور ایک طرف ہے اس میں امام مالک کا موقف ٹھیک ہے کیونکہ یہ جمہور کا موقف جب وہ قرآن کے خلاف ہے قرآن کے خلاف جمہور کا موقف نہ کہو یہ کہو یہ جامع ترمزی اور سنن ابن ماجہ کی چھبیس و اکسٹھ اور چھبیس و باسٹھ یہ حدیث سے قرآن کے خلاف ہیں یہ حدیث اور روایات قرآن کے خلاف ہیں تو مرزا جی اگر یہ روایات اور احدیث قرآن کے خلاف ہیں تو ذرا ہمت کریں اگر بابی نہیں ہے اپنے آپ کو علمی کتابی کہتے ہو تو صحیح بخاری کے اندر تین ہزار سنتالیس اور چھے ہزار نو سو تین اور کئی مقامات پہ یہ حدیث موجود ہے اگر کوئی مسلمان کسی کافر کو قتل کر دے تو مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا یہ صحیح بخاری کی روایت ہے اس روایت کے مطابق پاکستان میں اگر کوئی مسلمان کسی عیسائی کو کسی یہودی کو کسی ہندو کو کسی سکھ کو قتل کر دے تو اس کی صداق قتل نہیں بنتی اب تم نے بابوں کا سہارانی لینا اور اپنے چھوٹے اور بڑے ماموں کا سہارانی لینا اور علمی کتابی ہونے کے دعوے داروں تو اس حدیث کے مطابق یا تو یہ کہو کہ یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے یا پھر فقہ انفی کا سہارانی لیے بغیر اس کو تم نے بیان کرنا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے کیونکہ حدیث تو کہہ رہی ہے کہ مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گی اس کا ظاہری مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان پاکستان میں کسی عیسائی کسی ہندو کسی سکھ کو قتل کر دیتا ہے تو اس مسلمان کی صداق قتل نہیں ہے فقہ انفی کا سہارانی لیے بغیر اس حدیث کا ذرا مطلب بیان کرو یہ حدیث بظاہر جو ہے وہ پھر قرآن کے خلاف بنتی ہے کیونکہ جامع ترمزی اور سنن عبر ماجع کی حدیث قرآن کے خلاف ہے تو صحیح بغاری کی یہ حدیث بھی قرآن کے خلاف ہے ہم کہتے ہیں کہ اس طرح مخالفت ثابت نہیں کی جاتی قرآن مجید میں جو جان کے بدلے جان قتل کرنے کا جو حکم ہے وہ حکم عام مقصوص آنہ البازو ہے سمجھے جہاں حکم عام آئے تو عام کی دو قسمیں ہوتی ہیں عام لم یخص آنہ البازو اور عام خص آنہ البازو یعنی وہ عام جس میں سے بعض افراد کو خاص نہ کیا گیا ہو عام اپنے عموم پہ باقی ہو اور دوسری قسم ہے کہ وہ عام جس میں سے بعض افراد کو خاص کر لیا گیا ہو یہ حکم جو جان کے بدلے میں جانوالا ہے یہ حکم وہ عام ہے جس میں سے بعض افراد کو خاص کیا گیا ہے تو اسی طریقے سے یہ جو حکم ہے جان کے بدلے میں جانوالا اس میں سے باپ کو جو ہے نا وہ مستصنع قرار دیا گیا ہے خاص کیا گیا ہے باپ اگر بیٹے کو قتل کرتا ہے تو اس کی سزاک کے ساس نہیں ہے بلکہ اس کی سزاک دیت اس پر واجب ہے جمہور امت کا اس پر عمل ہے اہل تشیب بھی اسی کے قائل ہیں امام شاپی امام احمد بن بل امام ابو نیوہ رحمت اللہ تعالی علیہم یہ جو ہے نا تینوں امام فقہ اہل سنت کی فقہ کے یہ تینوں کے تینوں اس کے قائل ہیں اب رہ گئی بات مرزا جرمی کے حوالے سے کہتا جی کہ اجتہاد ہی کرنا ہے تو اب جامعہ ترمزی کی دوزار ایک سو نو نوبر حدیث کے مطابق جو صحیح سنت کے ساتھ جامعہ ترمزی موجود ہے جالی روایت پیش کر رہے ہو جس کے اوپر امام ترمزی نے تینوں روایتوں کے پر جرہ کی ہے کہ یہ روایتیں ٹھیک نہیں ہیں اور جو حدیث صحیح سنت سے جامعہ ترمزی میں ہی موجود ہے کہ قاتل اپنے مقتول کا وارث نہیں ہو سکتا ہماری مرزا نے یقین جانے کہ جو ڈسپلی دکھا رہا ہے جو صفحے کا اس صفحے کو اب کھول کے دیکھ لیں اسی کے نیچے حدیث کے نیچے امام ترمزی کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے کیوں اس میں عساق بن عبداللہ بن عبی فروا مطروق ہے اور اسی حدیث کے اندر ابن شہاب زوری مدلس ان کے ساتھ روایت کر رہے ہیں ابن ماجا کی سنت میں اور جامعہ ترمزی میں بھی ابن شہاب زوری مدلس سبقہ سالسہ کے ان کے ساتھ روایت کر رہے ہیں اور امام ترمزی رحمت اللہ نے حدیث نمبر دوزار ایک سو نو بیان کی نیچے لکھا با کہہ دا کہ اس حدیث کی سنت صحیح نہیں ہے یہ حدیث صحیح نہیں ہے کیوں اس لیے کہ اس میں عساق بن عبداللہ بن عبی فروا اس کو بعض اہل حدیث نے مطروق قرار دیا ہے جس کو امام ترمزی خود کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے اس کو جھوڑ بول کے کہتا ہے کہ اگر آپ نے اجتحاد کرنا ہی ہے تو جامع ترمزی کے اکیس سو نو نوبر حدیث کے مطابق کریں جو صحیح سنت سے امام ترمزی لائے ہیں کس صحیح سنت سے جس کو زبینلی زہی نے حسن کہا دیا وہ صحیح ہوگی ایک تو زہی نے اس کو حسن کہا ہے اور کہا بھی اس کے ساتھ لکھے کہ بھلا ہو شواہد شواہد کے ساتھ اگر البانی یہ رمایت لے کے آئے اور کہے شواہد کے ساتھ یہ ساری احادیث صحیح ہیں تو کہتا ہے وہ ضعیف جمع ضعیف ملا کے البانین ان کو صحیح قرار دیا ہے تو آپ اس بینل زہی نے کس طرح کیا ہے وہ بھی ساتھ لکھ رہا ہے کہ شواہد کے ساتھ یہ صحیح ہیں کیونکہ ابن شاہب زوری مدلس ان کے ساتھ ربیت کر رہے ہیں اور یہاں تدریس ان کی سمہ کی تصریح موجود نہیں ہے اور پھر امام ترمزی حدیث کو بیان کر کے ساتھ لکھ رہے ہیں کہ اسحاق بن عبداللہ بن عبی فرم مطروک ہے مہدسین کیا اور کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے اور جو اٹھا عجمی ہو اس کو اس ضعیف کو کہہ رہا ہے کہ یہ صحیح ہے جس کو امام ترمزی ضعیف کہہ رہے ہیں تو یہ اس طرح دجل کر کے دوکھا دے کے لوگوں کی آنکھوں میں مٹی اور دول جنگرے کی کوشش کرتا ہے